السلام علیکم دوستو امید رکھتا ہوں آپ خیر خیر جیسے ہوں گے ابھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ کس طرح ایک ہندو پانڈت جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ ہمارے ہندو میں اگر کوئی بندہ مر رہا ہو تو اور اس کو سختی ہو اس کی روح نہیں نکل رہی ہوتی تو ہم اس کو کیا کہہ دیتے تو اس سے اس کی روح نکل جاتی ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے اور ویڈیو کو غور سے دیکھیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کریں گے سکرات کے عالم میں جب مرتیو جان نہیں نکلتی ہے نا تو اس وقت مہا برہمن کو بلایا جاتا ہے اور یہ منتر پڑا جاتا ہے اس منتر کا نام رکھا گیا ہے انکہی یعنی کسی سے کہا نہیں جا سکتا ایسا چھپایا گیا اس منتر اور وہ منتر اس طرح ہے کہ لا الہ حرنی پاپم لا الہ حرنی پاپم اللہ الہ حرنی پاپم اور جنم ویکنٹ پرابتی جنم ویکنٹ پرابتی تو جپے نام محمدم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نواد ہوا لا الہ حرنی پاپم اے بھت لا الہ کہنے سے تیرے پاپ حرن ہو جائیں گے کیا اللہ الہ حرنی پاپم اور اللہ کو پیدا کرنے والا مان لینے سے تجھے پرابتی مل جائے گی اور جنم ویکنٹ پرابتی اور ہمیشہ کے لئے سورگ پرابت کرنا چاہتا ہے جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو جپے نام محمدم تو محمد صاحب کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی خوش آمدی دوستو امید رکھتا ہوا آپ لوگوں نے ویڈیو کو پوری دیکھے ہوں گی اس ویڈیو میں ایک ہندو جو ہندو کا جو پادری ہوتا ہے یا ہندو کا جو بڑا سا وہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے پندس ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ہندووں میں جب کسی ہندو کی روح نکل رہی ہوتی ہے اور اس کو روح نکلنے میں سختی پیش آ رہی ہوتی ہے تو میرے بھائیو دوستو یہ بات یہاں پر قابل ہے ذکر ہے کہ بلکل موت کے جو آثار ہوتے ہیں اور جب بندے کے جسم سے روح جب نکل رہی ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا سخت وقت ہوتا ہے اور یہ ہم نے ویڈیو میں بھی دیکھے بہت سارے ویڈیو کے کس طرح ایک بے زبان جانور جس طرح بلی وغیرہ اس کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو کس طرح وہ تھڑپتی ہے کس طرح اسے وہ لاتے وغیرہ مارتی ہے تو یہ منظر بہت خطرناک ہوتا ہے اور بہت ہی بندے کو جوئے نہ ڈھرا دیتے ہیں یہ والے اثرات ہم سب پر آنے والے ہیں جو مر گئے ان پہ تو گزر گئی جو ابھی تک جو زندہ ہے ان پہ آنا باقی ہے تو اس لئے اس کے لئے آپ تیاری بھی کریں اور اس کے تو حادث میں آتا ہے کہ جب بندے کے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو یہ جسم کا ہر ایک آزا جو ہے نا ایک دوسرے سے رخصت لے رہے ہوتے ہیں پاؤ ہاتھوں سے ہاتھ پاؤ سے دل پورے آزا سے اور پیپڑے وغیرہ سب کی ہم جو ہے نا بس چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ بہت ہی ایک اس علمہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی پرواہ نہیں ہوتا نہ ہی اس کو اپنے حولات کی پرواہ ہوتی کسی چیز کی بھی نہیں صرف اپنی پرواہ اس کو لگیر ہوتی ہے یہ روح جب نکلتی ہے یہ پاؤ سے شروع ہوتی ہے پاؤ کے عملی سے یہ شروع ہوتی ہے اور اس طرح آ کر یہ ناک پر نکل جاتی ہے تو یہ سب جو ہے نا اس کا یہ کفیت یہ منظر بہت ہی دکھ دینے والا اور بہت ہی لرزہ دینے والی حالت ہوتی ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے وجاعت سکرت الموت بالحق سکرت الموت اسی کو بولتے ہیں جب موت کے آنے سے پہلے جو سختی انسان پر آتی ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس انسائقت الموت ہر ایک نفس جو ہے نا وہ موت کی ذائقہ جو ہے نا وہ چکے گی تو یہ ہندو کہتا ہے کہ جب ہمارے ہندو میں کوئی ہندو مر رہا ہوتا ہے اور وہ جب اس کی روح نہیں نکل نہیں ہوتی ہے وہ جب سخت ہوتا ہے تو ہم اس کو جا کر کہتے ہیں کیا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ یہ جب ہم کہہ دیتے ہیں تو اس سے اس کی روح جو ہے نا وہ آسانی سے ہی نکل جاتی تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں تو یہ بندہ ہندی میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہندی زبان میں کچھ بول رہا ہوتا ہے میں تو مو سے نہیں بول سکتا لیکن اگر آپ اس کو عربک میں بولیں گے تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو آپ ہمیشہ کلمہ توییبہ کا ذکر کرتے رہے اپنی عادت بنائے فارغ وقت ملے تو آپ کو چاہیے کہ اس کا ذکر اس کا کسکر سے آپ ذکر کریں تاکہ جب آپ جس ٹائم بھی آپ کو موت آ جائے تو یہ کلمہ آپ کے زبان پر جو ہے نا جارے ہو انسان ہمیشہ جو کام کرتا ہے جس چیز کی عادت ہوتی ہے اس کو نشہ کی حالت میں بھی وہی چیز وہی کامل چیز ہے اور وہی عادت اس کے موہ پر جو ہے نا وہ آتے رہتے ہیں بے خیال وہ اس کے زبان پر جاری ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں موت کے آنے سے پہلے اور کلمہ توییبہ کا اگر بار بار کریں کہ اگر ہندو جو ہے نا وہ بھی اپنے بندوں کو اسی کی دعوت دیتا ہے تو ہم مسلمان ہو کر کیوں نہیں کرتے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی ذکر اذکار کریں اور اس کو اپنا عادت بنائیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں